السلام علیکم پیارے پیارے بچوں آج ہم بات کریں گے مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے اللہ کے حکم سے رسول سب کو بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد سب کو اللہ کے پاس جانا ہے اس دنیا کی زندگی جنہوں نے اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری ہے اللہ کے رسولوں کے لائے ہوئے حکموں کے مطابق بسر کی ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا ان سے خوش ہوگا ان کو رہنے کے لئے جنت دے گا جنت میں ہر طرح کا آرام ہوگا کھانے کا سب سامان ہوگا اتنا آرام جس کا ہم خیال ہی نہیں کر سکتے ایسا اچھا کھانا ایسا اچھا پہننا جس کو ہم خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے سب طرح خوشی کے سامان ہوں گے اللہ کے اچھے بندے اس جنت میں ہمیشہ 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 رہیں گے لیکن جو لوگ اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں چلتے اس کے رسولوں کے لاہ ہوئے حکموں کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے اللہ ان سے ناراض ہوگا دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ میں ہر طرح کی تکلیف ہوگی آگ میں جلنا ہوگا پیپ اور خون پینا ہوگا ترہ ترہ کی تکلیفیں سہنی ہوں گی اب آخر میں آپ سے سوالات ہیں چار سوالات پہلا سوال اللہ کس سے خوش ہوگا راضی ہوگا دوسرا سوال اللہ کس سے ناراض ہوگا تیسرا سوال جنت میں کیا ہوگا چوتھا سوال دوزخ میں کیا ہوگا